السلام علیکم میں زہیر زہیر میاں اپنا یوٹیوب چینل زہیر روحانی فائدے میں اپنے سبی ورس کا استقبال کرتا ہوں لاکھوں کرونوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہلِ بیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے آج میں آپ کو بتاتا ہوں برائیں قضائیں حاجت ہر انسان کو کوئی نہ کوئی حاجت ہے کوئی اس کی ضرورت ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ضرورت کو پورا کریں اس کے لئے کیا کیا جانا ہے کیا پڑھا جانا ہے یہ آج میں آپ کو بتا ہوں بڑا ہی مفید ہے بڑا ہی فائدے مند ہے اسے آپ توجہتاً سنیں اور برائے قضائیں حاجت میں اکسی ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ اپنا جو اعلان میں کئی دن سے کرتا رہا ہوں وہ میں دوبارہ سے دوہرہ رہا ہوں اگر آپ حافظ یا قائری ہیں یا آپ ایک عام مومن ہیں آپ اچھے نادخواہ ہیں اچھا قرآن پڑھنا جانتے ہیں یا اسلامی کوئی جانکاری آپ کے پاس ہے یا آپ یہ چاہتے ہیں کسی اسلامی واقعات کی آپ کو جانکاری ہے یا کوئی ایسا کوئی دعا یا اور کوئی چیز جو اسلامی جانکاری آپ کے پاس موجود ہو اپنا ویڈیو بنائیں مجھے بھیجیں بہتر بنائے گئے ویڈیو پر جس پر سب سے اضافہ لائک اور کمنٹ آئیں گے انشاءاللہ اسے بہتر انام سے اس کا بہتر انام اس کے گھر تک پہنچایا جائے گا اپنے ویڈیوز جلدہ جلد مجھے بھیجیں آپ کے ویڈیوز کا مجھے انتظار رہے گئے الحمدللہ برائے قضاء حاجت یہ بہتر مجرب ہے اور زور اثر ثابت بھی ہے اگر کسی شخص کو کوئی حاجت ہو اور اس حاجت کے پورا ہونے کا کوئی ایسا راستہ نظر آتا ہو کہ جو ہنڈیڈ پسنٹ شور ہو کہ میں ایسا کروں تو ایسا ہو جائے گا تو اس وقت اس آدمی کو چاہیے کہ بارہ دن تک یہ عمل کریں پچاس سال سے بیس سال سے میں اس عمل کو لوگوں کو بتاتا رہا ہوں جنہیں بتایا وہ اس سے مستفیض ہوئے انہوں نے فائدہ اٹھایا اور ان کا کام بن گئے تو یہاں میں آپ کو بتاتا ہوں برائے قضاء حاجت کرنا کیا ہے سب سے پہلا کام تو یہ گریہ دو رکعت نماز آپ پڑھیں برائے قضاء حاجت بسم اللہ الرحمن الرحیم نیت کرتا ہوں دو رکعت نماز برائے قضاء حاجت محمیرہ قابل شریف کی درواست ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ اکبر سنہ پڑھے سور فاتحہ پڑھے تین بار قلوب اللہ اہت پڑھے اسی طرح دوسری رکعت میں بھی تین بار قلوب اللہ اہت پڑھے اور نماز مکمل کرے سلام پیر لے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لے اور پھر اس کے بعد میں اول آخر گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے گیارہ مرتبہ الائیون ٹائمز آپ کو درود پاک پڑھنا ہے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو بارہ سو مرتبہ ون تاؤزن ٹو ہنڈرڈ ٹائمز آپ کو پڑھنا ہے ایک ہزار دوسو مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے یا بدی اللہ جائبے یا بدی یا بدی اللہ جائبے اس کو پڑھنا ہے بارہ سو مرتبہ بارہ سو مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھئے اور پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو آپ کے خواہش ہے جو آپ کی ضرورت ہے جو آپ کا کام ہے جو آپ کا مدعا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیجئے اللہ تعالیٰ بڑی رحمت ہو اللہ وہ ملک ہے وہ قادر و مقتدر ہے وہ خی قیوم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مقصد ضرور 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 نمازوں کی پابند لیکیچے نمازوں میں حیلہ حوالی مت کیچے قرآن پاک اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو ضرور پڑھئے ایک صفحہ پڑھئے ایک ورقہ پڑھئے پاؤ پارہ پڑھئے آدھا پڑھئے ایک پارہ پڑھئے لیکن قرآن مجید کی تلاوت روز کیجئے کیونکہ جب جس گھر میں روزانہ قرآن مجید کھلتا ہے وہاں برکت اور رحمت کے فرشتے ضرور حاصل ہوتے ہیں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو اپنے گھروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام کے نور سے مرور کرو اور باعواز قرآن مجید پڑھی جائے تاکہ درو دیوار بھی سن لے اور آپ کے گھر میں برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہو گھر میں لگائی گئی زندہ چھے جو زندہ یعنی ہر زندہ کی تصویر گھر کے اندر لگانا ممنوع نیکی کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں زندہ چیزوں کی تصویریں ہوں یا کتہ بلا ہوا یا پھر جنوب والا مرد یا عورت ہو جس نے جنوب سے فارغ ہو اور اس نے جنوب کا غسل نہ کیا ایسے گھر میں نیکی کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ان چیزوں سے بچیں اپنے گھروں کو دین محمدی کے ماننے والے ہیں آپ کے پاس اللہ کی سب سے مقدس کتاب ہے اس کو بہا آواز پڑھیں اور کیا ہی بہتر ہو کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا معاشرہ بھی اچھا ہو تو اپنے بچوں کے سامنے فقط چار سطرے پڑھیں اور پھر اس کے معنی بھی بتائیں تاکہ بچے جب بڑے ہوں تو کم سے کم انہیں یہ تو پتا ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن پاک میں کیا فرمارا ہے اپنے ویڈیوز ریکارڈ کیجئے مجھے بھیجئے ڈسکرپشن باکس میں آپ کو میرا نمبر ووٹس ایپ نمبر بھیل جائے گا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بامراد و کامیاب کرتے ہیں آمین بہت سے دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ